بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے اندر اسلام آباد اور کراچی جیسے بڑے شہر بھی موجود ہے تو گاؤں کے اندر کیا حال ہوگا ذرا خود اندازہ لگا لیجے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی کمی بھی آسمانوں کو چھونے لگی ہے یہ نیچے ہی ہزار میگا وارٹ کی تو ہم لوگوں نے کل بات کی تھی شورٹ فال کی بجلی لوڈ شیڈنگ پانی کی قلت یہ تمام چیزیں حل ہو سکتی ہیں اگر ہمارے یہاں ڈائمز بنیں لیکن ڈائمز کی طرف دہان اتنا نہیں ہے اب دہان دینے کی کوشش کی جاری ایک ایسے ڈائم کی طرف جس کو پہلے دو دفاع اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہو چکی ہے دوہزار چھے پچھے سپریل کو مشرف صاحب نے دیامیر بھاشا ڈائم کی گراؤنڈ بریکنگ کی اس کے بعد دوہزار گیارہ کے اندر یوسف رزا گلانی صاحب نے اسی ڈائم کی گراؤنڈ بریکنگ کی اور آج دوہزار سترہ میں وزیراعظم نواز شریف صاحب یہ جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے دیامیر بھاشا ڈائم کا پروجیکٹ جو ہے آگے بڑ رہایا جائے اس کی افکرس گرانڈ بریکنگ اور اناؤگریشن تختی وقتی وہ سارے کام بھی ساتھ ساتھ ہوں گے لیکن یہ کام ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا مشکلات کی ہیں سوال سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعروف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہے راو خالد صاحب ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز راو صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انیلسٹ ہیں سوہیل صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا سوہیل صاحب یہ دیامیر بھاشا ڈیم دو دفعہ پہلے اناؤگریشن ہوگی یہ سارا تختی کا چکر ہے یا کوئی عوام کو کام بھی ملے گا دیکھیں دیامیر بھاشا ڈیم پاکستان کی لائف لائن ہے نہ صرف پن بجلی کی پیداوار کے لحاظ سے بلکہ زراعت کے شعبے کے لحاظ سے بھی اس کی بہت احمیت کا حمل ہے اور یہ پاکستان کے اس وقت سٹریٹیجک یہ ڈیم بن چکے لیکن اس کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ مشرف دور میں بھی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی گئی اور اپتدائی جو تخمینا تھا اس دیام میں چھے ارب ڈالر میں مکمل ہونا تھا آٹھ سے نو سال میں یعنی اگر دو ہزار چھے میں اس کی تعمیر کے اوپر پراپر کام شروع ہو جاتا فنڈز دستیاب ہو جاتے اور پراپر پلاننگ کے تحت ہم کام کا آغاز کرتے تو آئندہ دو ہزار چھے کے بعد دو ہزار چودہ سے پندرہ تک یہ مکمل ہو جانا تھا چھے ارب ڈالر کے اندر لیکن اس وقت کی حکومتوں کی آپ غیر س سنجیدگی کہہ لیجئے یہ ان کے پروڈٹیز میں نہیں تھا اور کچھ آلمی آہ کچھ ہداروں کے تحفظات بھی تھے جس کی وجہ سے اس کے گراؤنڈ بیکنگ کی تختیہ لگنے کے علاوہ اس کو پر کوئی کام نہ ہو سکا اور آج اس منصوبے کی لاغت تقریباً چودہ ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے ٹھیک ہے ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکی ہے اب یہ منصوبہ خصوصی اہمیت کا حمل اس لیے بھی ہے کہ اس منصوبے سے تقریباً چھ ساٹھ لاکھ چوالیس زار اکڑ فٹ ہم نے اس کے اندر پانی ہم اس میں زخیرہ کر سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چار ہزار پانچ سو میگا وارٹ ہے وہ سستی بجلی کی پیداوار بھی اس سے ہو سکے گی اس سے بڑا اس منصوبہ ہے جب ہم اس کو سٹیٹیجی کہتے ہیں اور پاکستان کی لائف لائن کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دیامی بھاشر ڈیم بننے سے تربیلہ ڈیم کی جو لائف ہے وہ پینتیس سال بڑھ جائے گی چونکہ تربیلہ ڈیم میں بڑی تیزی سے سٹلٹنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اس کی جو پانی زخیرہ کرنے کے گنجائش ہے وہ کم ہو رہی ہے جب دیامی بھاشر ڈیم بننے گا تو وہ سلٹ جو تربیلہ ڈیم میں آتی ہے وہ کم ہو جائے گی اس کے ساتھ دیامی بھاشر ڈیم کے نیچے اور کئی دھاسو کا پان بجلی منصوب ہے یہ اور کئی پاور منصوبے ہوں گے جب ہم اوپر اضافی پانی سٹور کریں گے تو نیچے جتنے بھی غازی بروتہ تک جتنے بھی ہمارے پان بجلی کے جو منصوبے ہیں ان کی پیداواری صلاحیت بھی بڑھ جائے گی تو یہ منصوبہ بہت اہمیت کا حامل ہے اب مسئلہ اس کا کیا درپیش تھا اب وہاں پر اس کے لیے سینتیس ہزار ایکڑ ارازی ہم اس کے لیے خرید چکے ہیں پیمنٹ ہو چکی ہے وہاں پر جو اس منصوبے کو تعمیر کرنے کے لیے وہاں پر جو رہیشی انتظامات ہیں وہ مکمل کر لی گئے ہیں لیکن اس منصوبے کے لیے فنڈز درکار نہیں ہو پا رہے ہیں پاکستان نے آٹھ سے زیادہ ممالک سے رابطہ کیا ورلڈ بینک ایشیای ترقیاتی بینک سمیت کچھ اور دوست ممالک سے بھی رابطہ کیا لیکن ان تمام ممالک نے اس منصوبے کے لیے فنڈز دینے سے دو ٹوک انکار کر دیا سب سے بڑی مشکل یہ تھی یہ بہت بڑا چیلنج تھا موجودہ حکومت کے لیے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ بابڑا کے لیے بھی لیکن وزید نواز شیف صاحب یہ چاہتے ہیں یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ اب رمہ سال وہ اس کا ہر صورت میں اس کا اس کی گراؤنڈ بیکنگ کریں لیکن گراؤنڈ بیکنگ کے ساتھ سات اس منصوبے کے لیے جو فنڈز درکار ہیں اس کی بھی سالٹ کو کمیٹمنٹ ہونی چاہیے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جیسے پرویز مشرف کے دور میں ہوا یا یوسر رضا گلانی نے دو ہزار گیارہ میں صرف تختی لگا دی لیکن کام شروع نہ ہوا اچھا تو اگر فنڈز باہر سے نہیں مل پا رہے تو کیا اندرونی طور پر کوئی ارینجمنٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اندرونی طور پر بھی کوشش کی جاری ہے وزیراعظم نوازشیف نے وابڈا کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ ارینجمنٹ کریں لیکن چونکہ چودہ ارب ڈالر چاہیے یہ لوکل سطح کے اوپر اتنے بڑے فنڈز کے انتظام کرنا ممکن نہیں ہے ہاں کنسورشیم بن سکتا ہے دو سے چار سار روپے کا انتظامات ہو سکتے ہیں چونکہ بہت رسک اس کے اندر انوالو ہے اب وزیراعظم کی ہدایت تھی کہ اس کو ہر صورت اس کے لیے فنڈز کا انتظام بھی کرنا ہے اور اس کی میں پرامیر منسل چاہتا ہے کہ میں گراؤنڈ بریکنگ کر کے جاؤں پاکستان کے طریقہ یہ بہت بڑا منصوبہ ہے تو جب بھی یہ مکمل ہو تو ان کے نام کے ساتھ یہ منصوب ضرور رہے کہ انہوں نے صرف تختی نہیں لگائی تھی بلکہ کسی حد تک فنڈز کا انتظام بھی کر کے گئے تھے اب وزارت منصوبہ بندی اور وزارت پانیو بجلی نے جو ایک پلین بنایا ہے اس سے پہلے ہم چین سے رابطہ کر چکے ہیں پاک چینہ مشترکہ انرڈی ورکنگ گروپ ہے اس کے پاس گئے انہوں نے انکار کر دیا اب وزارت پانیو بجلی اور وزارت منصوبہ بندی نے چائنہ کے ساتھ کا فیرسس ان کے بات کی جاری تھی اب اس منصوبے کو بھی سی پیک میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے چین سے درخواست کی کہ چین نے جوزی طور کے اوپر اس کے اوپر رضا مندی ظاہر کی ہے آئندہ ہفتے جب ہمارا وفد وزیراعظم بھی جائیں گے وہاں چائنہ میں ون بیلٹ ون روڈ کا جو تقریب ہوگی وہاں پر تو اس بات کا وہاں پر امکان ہے کہ جو جامیر باشر ڈیم کی تعمیر سے متعلقی جو سارا کام ہیں اور اس کے جو فنڈنگ کے انتظامات ہیں وہ اس کے لیے وہاں پر ایک ایم و یو سائن کیا جائے گا اگرچہ کہ ابھی تک چین کے طرف سے یہ کمیٹمنٹ نہیں ملی کہ کیا وہ پورے منصوبے کی فنڈنگ کرے گا یا نہیں کرے گا یہ اس کے کون سے پارٹس کرے گا اس کے ساتھ دوسری بڑی ڈیویلپنٹ یہ ہے جو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وابڈا نے اپنے ماہرین سے اس منصوبے کا پی سی ون تیار کروا کر وزارت پانی بجلی کو ارسال کیا تھا اور وزارت پانی بجلی نے پی سی ون منظوری کے لیے سی ڈیویلپن کے منظوری کے لیے وزارت منصوبہ بندی کو ارسال کر دیئے گے جس میں وابڈا نے جو دیم بننا ہے جو دیم کی تعمیر ہے اس کے لیے چھے سو پچاس ار روپے منظور کرنے کی سفارش کی ہے اور جو پاور ہاؤس تعمیر ہونے پاور ہاؤس اس کی پاور ٹربائنز کے لیے سات سو پچاس ار روپے منظور کرنے کی سفارش کی ہے یعنی کہ گورنمنٹ ایک طرف سے اس کے جو متعلقہ فورم سے اس کے فنڈز کے جراغ کے معاملہ ہے اس کی منظوری بھی حاصل کر رہی ہے دوسری طرف ٹین کے ساتھ بھی کوشن جاری کہ ٹین کسی حد تک اس کی کمیٹمنٹ لے لے کو جزوی طور کے اوپر لے لے تاکہ وزارت منصوبے کی روحہ سال ہر صورت گراؤنڈ بریکنگ کر سکے تو یہ تو اچھی بات ہوئی رہا ہے صاحب کے اٹلیسٹ ایک اچھا پروجیکٹ ہے جس کے لیے تگو دو کی جاری ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے فنڈز ایلوکیٹ ہو جائیں پاکستان کو اس کا اٹلیسٹ ان دل لانگ رن فائدہ ہو لیکن مجھے عجیب بات یہ لگی کہ بیرونی خووتیں جو لونز دیتی ہیں وہ ٹیمپرری چیزوں کے لیے تو دے دیتی ہیں چاہے وہ ویکسینیشن ہو یا کسی اور چیز کے لیے لیکن جب لانگ ٹرم پاکستان کے فیوچر کی بات آتی ہے ڈیمز کی بات آتی ہے چاہے وہ کالباغ نیم کی بات ہو یا دیمیر بھاشا ڈیم کی بات ہو دونوں کے لیے فنڈز نہیں ہوتے یہ عجیب و غریب صورتحال ہے یہ نائنٹیز میں بھی بہت جب موٹر وے کا پروجیکٹ شروع ہوا تو اسے میں نے بہت سٹوری اس پر کی تو ہم آرگو کرتے تھے جو کنسرنڈ افیشل سے کہ آپ ٹرین کا پروجیکٹ کیوں نہیں کرتے ٹرین زیادہ پروجیکٹ ہو جاتی ہے پر آپ کا پرانے ٹریک ہے ان کو ریپلیس کریں وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل ڈونرز جو ہیں وہ روڈ کے لیے پیسے دیتے ہیں ہمیں ریل ٹریک کے لیے دیتے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل ڈونرز موسٹی وہ ہیں جو کار مینوفیکچرز بھی ہیں گاڑیاں بناتے ہیں یا ٹرک بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری گاڑیاں ٹرک بھی وہاں کپیں گی اگر ہم ریلوے انجن بنا رہے ہیں تو دس لے لیں گے بیس لے لیں گے گاڑیاں لاکھوں میں بکیں گی جا کے وہ بات اپنی جگہ پر دوس لیکن وہی جاپان جو اس وقت جس کے بارے میں یہ اتراز کرتا ہے وہ کراچی کے سرکرز ریلوے کی پیسے دے رہے ہیں ابھی آپ چائنا آپ کو پیسے دے رہے ہیں جو آپ دولیزیشن او ٹریک ہو رہی ہے ساتھ اس کے سپیڈ اپ کرنے کے لیے ون فورٹی کلومیٹر تک چلانے کے لیے آپ ٹریک کو ستنسن کر رہے ہیں نیا ٹریک اس کا ڈال رہے ہیں مشرف کے دور پہ مجھے پتا ہے اناگوریشن جب اس کی ہوئی جب اس کو یہ کالا باگ یہ ذہن میں لے کالا باگ کے ایک متبادل کے طور پہ اس کو بنایا جا رہا تھا داکہ وہ پلٹیکل جو کنسرن سے سارے ختم کر کے تو اس کو بنایا جائے اس میں سب سے بڑا آپ کا جو ہے اس کا فائدہ وہ آپ کی زراعت کا ہے بجلی کی پیداوار اپنی جگہ پہ لیکن زراعت کا سب سے بڑا آپ کا فائدہ لیکن آپ کا پانی بہت زائیہ ہوتا ہے دوسرا سیلٹنگ کا جیسے بنے کر لیکن مجھے اس جگہ کی اصل میں افسوس ہی ہو رہا ہے وہ بدقسمت پل یاد آ رہا ہے جو اسلامباد ہائیوے پہ ہے وہ چھے دفعہ اس کا افتتاہ ہو چکا ہے انیس سو نوے لے کے اب سے چھے درائے داخلہ دوزار آٹھ تک اس کا افتتاہ کر چکے لیکن وہ بننے کو نہیں آ رہا اسی طرح سے اس کا ہے اس کی ابھی لینڈ ایکوزیشن کے لیے پہلے انہیں کوششن شروع کی پھر انہوں نے اب کنسکشن کی طرف کہتے ہیں ہم جائیں گے بہت عرصہ پہلے سے اس پہ کام ہو چکا ہے جو روڈ آ رہی تھی گلگت کو جو جو روڈ چلا سے نیچے لنک کرتی ہے وہ اس کا ٹریک چینج کر کے وہ اوپر جا چکی ہے وہ دس سال بند رہی روڈ وہ لوگ دوسرے روڈ سے جاتے تھے اس کی فنڈنگ کے اوپر پھر ہم اگر بات کریں تو ابھی چائنا نے آپ کو دس بلین ڈالور افر کی تھی ان کی ایک پری کنڈیشن تھی کہ کوئی اور ڈونر ایجنسی اس میں شامل نہیں ہوگی جس پہ انٹرنیشنڈڈونر ایجنسی اس پہ بھی اتراز ہے اب ان کی بھی سیاست سمجھ نہیں آتی کہ اگر کوئی فنڈنگ کر رہا ہے اس پہ اتراز ہے اگر آپ سے فنڈ مانگتے ہیں تو آپ اور قسم کے آپ اس پہ اترازات شروع کر رہیتے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ اس پروجیکٹ کو بہت پہلے یہ دوزار سولہ میں کمپلیٹ ہونا تھا جو ریجنل اس کا پلان تھا لیکن اب تو میرے خلال دوزار سببیس تر یہ جائے گا جس طرح سے یہ صورتحال چل رہی ہے دوسرا اس میں تھوڑا سا پولیٹکس بھی ہے میاں صاحب جو کر رہے ہیں بنیادی طور پہ پہلے دن سے کرتے ہیں تو شاید اب تک بہت پروگرس ہو چکی ہو اب وہ جلدی جلدی تختیاں لگا کے بکی میں لگاو نندیپور پہ لگاو اب ہیدر آباد کراچی موٹر وے موٹر وے چلتی نہیں ہے پانچ دن باز بند ہو جاتی ہے یہ نام اکمل پروجیکس ہوتے ہیں تختیاں لگا کے آپ اسے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک سنجیدہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ لائف لائن ہے آپ کی زراعت کے لیے پرٹیکلوری یہ جو باچان ہے ایک پوائنٹ آئیڈ کرنا چاہوں گا یہ جو منصوبہ ہے اس کے سلانہ پاکستان کو بلین ڈالرز کا اس کے فائدے ہیں دریکٹلی اور انڈریکٹلی یہ سلاب سے جب ہم سلاب تباہی مچاتے ہیں ہر سال دو سال سلاب آتا ہے یہ سلاب کی تباہی کاریوں کو ہی میٹی گیٹ کرے گا اس کے ساتھ نہ صرف بجلی پیدا کرے گا بلکہ زراعت کو جتنی ہماری مزید بلوچستان کی ہو پنجاب یا سندھ کی اراضی ہم سلاب کر سکیں گے تو زیراعت بنوازشی صاحب کو سولیڈ گراؤنڈ جو پر پرفیشلی نیلم جیول جو منصوبے کا حال ہوا کہ نوے پرسنٹ کام مکمل ہوگے لیکن آج تک اس کا فینینشل کلوز نہیں ہوا تو پرفیشلی اس کام ہونا چاہیے کوئی دن ضائع کیے بغیر اس کی تعمیر کا کام شروع ہونا چاہیے اگر چاہیے دوہزار چبیس تک جا کے مکمل ہوگا لیکن آز ہوگا تو تبھی جا کے مکمل ہوگا سیاست اور دارے بازی کے لیے استعمال ہی کرتا چلی یہ اتنا ضرور ہے کہ وزیراعظم صاحب اس کے بارے میں سیریس ہے فنز جھوڑنے کی کوشش ہو رہی ہے فنز کو کسی طریقے سے اس جگہ پر استعمال کرنے کی بات ہو رہی ہے اس چیز کو سنانا چاہیے لیکن مکمل تکمیل کی طرف پہنچنا چاہیے اس منصوبے کو یہ نہ ہو کہ مشرف صاحب کی طرح جس طرح انہوں نے گراؤنڈ بریکنگ کی پھر یوسف رضا گلانی صاحب نے کی پھر نواز شریف صاحب کو بھی ایک آجائے کہ دیکھئے گراؤنڈ بریکنگ کر لی آپ نے منصوبہ کدھر ہے on ground کدھر ہے فوراں فیتے کاٹنے کی بجائے in the long run دیکھنا چاہیے کہ کتنی completion کتنی تیزی سے ہو سکے گی اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے نواز شریف صاحب کے لیے صرف اور صرف ان کے کیے گئے وعدے مسئلہ نہیں بنے ہوئے مشکل نہیں بنے ہوئے ان کو وعدے پورے کرنے کی جلدی نہیں ہے بلکہ سیاسی طور پر بھی ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے اور پیپلز پارٹی جب پی ایم ایل این کے اگینسٹ کھڑی ہو جائے ان کے سامنے کھڑی ہو جائے تو اس کے بعد پھر کافی مسئلہ مسائل جیلنا پڑتے ہیں کیونکہ دھرنے کے اندر سب سے زیادہ کام آنے والی پیپلز پارٹی تھی آصف زرداری صاحب کے تین دوست جو ہیں وہ لاپتہ ہو گئے ان کے اندر سے دو مل گئے ہیں کیا اس کی وجہ سے سیاسی طور پر کسی نہ کسی طریقے سے ایز پیدا ہو سکتی ہے نواز شریف صاحب کے لئے یقیناً ہو سکتی ہے اور اس سارے معاملے کے اندر نواز شریف صاحب اب بھی بہت زیادہ فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں سابق صدر آسف علی زرداری صاحب کو آصف علی زرداری صاحب کے دو ساتھی جو سندھ سے اغواہ ہوئے تھے جن کا نام غلام قادر مری اور شفاق لگاری ہے وہ تو بلوچستان سے بازیاب کروا لئے گئے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا ان کے لئے سکھ کا سانس بھی انہیں ملا ہوگا اس میں یہ بتایا گیا کہ ان کی فیملی کو آہ افغانستان کے نمبر سے کال آئی تھی اور انہیں نے کہا تھا کہ غلام قادر مری صاحب اور شفاق لگاری صاحب ان کی کسٹڈی میں اور بھتہ مانگا گیا تھا اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ بلوچستان کے علاقے سے انہیں بازیاب کروایا گیا اگرچہ جو جس علاقے سے بازیاب کروایا گیا وہاں پر ڈیپٹی کمیشنر کہتے ہیں کہ ان کے معاملے میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ اس قسم کی کاروائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اینی ہو لیکن اس کے ساتھ گزشتروں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اندر اسلامباد پولیس کو بھی یہ طلب کیا گیا تھا آئی جی پولیس کو کہ بتائیں جو آسیہ والی زرداری صاحب کے تیسرے ساتھی نواب علی لغاری جو اسلامباد سے اغواہ ہوئے تھے ان کا سٹیٹس کیا ہے آپ کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں اور اب تک آپ انہیں کیوں بازیاب نہیں کروایا انہوں نے اپنی وہاں پہ پوری انویسٹیگیشن کی جو رپورٹ تھی وہ بھی پیش کی اور سٹیٹس بتایا انہوں نے کہا جی کہ ہم نے پوری کاروائی کی ہے جس طریقے سن کا اغواہ کیا گیا ہم نے بس یہاں اتنا ٹریس کر سکے ہیں کہ ویگو گالا ڈالے پر کچھ لوگ آئے تھے انہوں نے گھر کے اہلے خانہ کا نوک کیا پوچھا گیا کہ آپ کے شنافتی کارڈ دکھائیں جب شنافتی کارڈ دکھائے تو وہ نواب علی لگاری کو اپنے ساتھ لے گئے لیکن اس راستے کے اندر اور اس کے پاس سیف سٹی کے جتنے کیمرہ تھے وہ کوئی بھی ان گاڑیوں کے نمبر کو ٹریس نہیں کر پایا تو تحقیقات جاری ہیں اور انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی کمیٹی کو کے امید ہے کہ جلد نواب علی لگاری کو بھی بازیاب کروالی جائے گا وہ کوششنگ کر رہے ہیں تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ اس سارے معاملے کے اندر جب یہ تینوں دوست ذرا داری صاحب کے اغواہ ہوئے تھے تو ذرا داری صاحب بہت پریشان تھے لیکن اس سارے معاملے کے اندر نواب علی صاحب نے بھی کافی کردار ادا کی ہے ان کی بہدایات تھی کہ ان لوگوں کو بازیاب کروائے جائے اگر ان سے متعلق کوئی مقدمات ہیں تو انہیں عدالتوں میں لائے جائے اگر کوئی اور معاملہ ہے تو پھر ان کو بازیاب کروائے جائے یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات ان کے لئے کچھ بہتر ہوتے جا رہے ہیں دوسری جانب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جو اسلامباد کے باخبر ہیں کہ ذرا داری صاحب کے لئے پیپلز پارٹی کے لئے راستہ کافی ہموار ہوتا جا رہا ہے گزشتہ جب انتخابات ہوئے تھے دوہزار تیرہ میں اس انتخابات کے الیکشن مہم سے پہلے پیپلز پارٹی کو خیبر پختونخواہ کے اندر سیاسی جلسے کرنے کی اور موہم چلانے کا موقع نہیں ملا تھا لیکن اب انہیں این او سی ملا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر وہ بڑے بھرپور جلسے کر رہے ہیں اگرچہ کہ ذرا داری صاحب کو کچھ تھریٹس کا سامنا تھا وہ وہاں پہ مالکرن میں خطاب نہیں کر سکے یوسر رضا گلانی صاحب کو خطاب کرنا پڑا اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ معاملات کو مزید سلجانے کے لئے یا سلجانے کے لئے زرداری صاحب آئندہ چند روز میں دبائی کا ایک دورہ کرنے والے ہیں تو معاملات کافی بہتر ہو رہے ہیں زرداری صاحب کے لیکن اس کے ساتھ نواشیب صاحب بھی کافی انہیں ابھی بھی سپورٹ فراہم کر رہے ہیں چلیہ اس سپورٹ کی بات تو آ جاتی ہے محیساق جمہوریت بھی ہے آخر کار راو صاحب یہ افغانستان کی سن سے کال آنا تاوان کے لئے تاوان کے حصول کے لئے جب کال آتی ہے افغانستان سے آتی ہے تو ہمیں اتنا بھی پتہ ہے کہ افغانستان کے سیلیولر جو سگنلز ہیں وہ بورڈر کے قریب قریب آیا کرتے ہیں ان کو بلوک کرنا تقریباً بڑا مشکل کام ہے تو وہ ایسا بھی کیا ہو سکتے کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ اس طرح سے کال کر رہے ہیں اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے شہباز تاثیر صاحب کو بھی اسی طریقے سے لے کر جایا گیا تھا اور اسی طرح ڈالے کی بات کی گئی تھی تو یہ سیف سٹی پروجیکٹ ہو یا جتری بھی پروجیکٹس ہوں کیامرا کی پروجیکٹس ہوں سیکیورٹی ہو یہ کیا دیکھ نہیں پاتی پروپرلی پرسو نہیں کر پاتی ٹریک نہیں کر پاتی پولیس کدھر ہوتی ہے ناکے کدھر ہوتے ہیں بڑے شہبوں کے ہم نے دیکھا جو سیون شریف کا اٹیک بوا تھا اس پہ بھی سی سی ٹی بھی کیامراز تھے اور جسطہ سے وہ وہاں سے ایک دن چار دن ہم بڑے ہوشیار رہتے ہیں اس کے بعد اچانک ہم بلکل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں یہ سیف سٹی پروجیکٹس جو ہو رہے ہیں اس میں کچھ اڈوانٹیجز ضرور ہیں ان کا اڈوانٹیج لیا بھی جاتا ہے لیکن افیکٹیو جس کو جتنا موثر ان کو ہونا چاہیے جو جس کے مقصد کے لیے وہ کیے جا رہے ہیں دوسرے اس میں بڑے انٹرسنگ بات ہے کہ یہ پیپلس بارٹی والی آرائے دن اغواہ ہوتے ہیں افغانستان سے ان کی کولے آتی ہیں اتنا بتا دیتے ہیں سجاد علی شاہد صاحب جو جس طرح چیف جسٹس کے جو تھے وہ ریلٹیب وہ بھی تھے اس کے علاوہ یوسف رضا گلانی جو تھے ان کے بیٹے بھی تھے ٹھیک ہے پیپلس پارٹی بھی ہے لیکن دوسرے لوگ بھی ہیں امپورٹن لوگ بھی ہیں امپورٹن لوگ ہیں لیکن یہ بار بار پیپلس پارٹی کچھ زیادہ پرسنٹیج آپ کہلے چلے لیکن وہ بھی سندھ کی میرا خیال ہے چیف منسٹر تھے وہاں پہ کچھ یا تو یہ اپریٹر بہت تیز اپریشن ان کے بڑے افیکٹیو ہیں جو لوگ یہ اغواہ کر رہا ہے جن کے افغانستان سے ریلیشنشپ ہے یا جو بھتا خوری کا کام کرتے ہیں اغواہ برائیت آوان کرتے ہیں ان کے رابطے ہیں لیکن اس میں اگر آپ کو یاد ہو جب یہ ہوا تھا تو چیف منسٹر نے بڑی بڑکیں لگائی تھی اس وقت فائے کے خلاف ہم نکال دیں گے یہاں سے ان کو فارق کر دیں گے فیڈرل ایجنسیز کو اور سارا تو اب یہ افغانستان کے بورڈر کے پاس جب یہ نکل آئے ہیں یہ لوگ واپس آگئے ہیں تو چیف منسٹر صاحب کا کس طرح سے ریاکشن ہوگا کیا وہ معذرت کریں گے اس پہ کہ انہوں نے فائے پہ جو الزام لگایا یا دوسرے فیڈرل ایجنسیز انہوں نے سالے صاحب کو بڑا انہوں نے ریکاور نہیں ہوئے ان کے حوالے سے کیا آتا ہے لیکن جو ان کے شک و شبہ ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا اگر تو ان کی کوئی ایسی ریکارڈنگ آ جاتی ہے جس میں یہ اپنے جرائیم کا کوئی اطراف کر رہے ہیں تو پھر تو چیف منسٹر صاحب کا اور باقی لوگوں کا شک درود ثابت ہوگا اگر ایسی کچھ چیز سامنے نہیں آتی اور اس کو ایک کہلے کہ پیپلز پارٹی جیسے سپیس کی بات کی بٹی صاحب نے جو پولٹیکل سپیس دی جا رہی ہے اس حوالے سے اگر یہ بات ہے تو وہ بھی پھر پتہ چل جائے گا وہ آسف زدادری صاحب کے ریکشن پہ بڑا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آسف زدادری صاحب اس پوری صورتحال کو کس طرح سے لیتے ہیں لیکن کمپیننگ کو بڑے زور شور سے کر رہے ہیں ان چیزوں کا امپیکٹ یقین ہے ان کی کمپین پہ آتا ہے اس لیے وہ ریکشن بھی اسی طرح سے ان کا آتا ہے جب لوگ اخوا ہوتے ہیں اس پر باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ فرنٹ بین تھا یہ پیسے کھا گیا تھا اس کا یہ کیا آسف زدادری صاحب کے وہ خود مانتے ہیں کہ میری ریپوٹیشن ہی سی ہے میں جتنی بھی گوشش کروں ٹھیک نہیں ہو سکتی تو فوری طور پر اس قسم کی چیزیں ان کے جو ہے نا وہ جو ایکس ہیں ان کے ساتھ جوڑنی شروع ہو جاتی ہے کہ پیسے کھانے کے چکر میں کوئی بتا نہ دے کہ کتنے بڑے اس کے انکشافات ہوئے ابھی بھی ایک وائرل ہے بڑی سوشل میڈیا کے اوپر ایک اپلیکیشن ایک بیلروس ٹیکٹر جو رپزنٹ کرتے ہیں پاکستان میں بزنس میں انہوں نے کہا جی پہلے بھی انہوں نے میرے بیٹے کو اغوا کیا تھا اومنی گروپ کا نام لے رہے ہیں وہ اور اب پھر ان پر الزام لگا رہا ہے کہ میرے گھر پر ریڈ کیے جا رہے ہیں مجھ سے بزنس چھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے میرا نوے کروڑ کے ایسٹس ہیں ان کو کابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ بدکسمتی ہے کہ آسنزرزاری صاحب کے ساتھ ان کے دوستوں کے ساتھ یہ ایک سٹیگما لگا ہوا ہے تو اس کو انڈو کرنے کی کوشش تو کم از کم ان کو کرنی چاہیے اگر وہ نہیں ہیں انہوں نے انوے 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 ہم یقین کرتے ہیں کہ نہیں ہے ان پر غلط کیس بنے ہوگے گیارہ سال وہ جھوٹے جیل میں گزارے انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی بہت لیکن یہ کم از کم یہ بار بار کیوں یہ آتی ہیں چیزیں اس قسم کی اور بہت سی چیزوں میں حقیقت بھی پائی جاتی ہے اگرام صاحب یہ حقائق بھی ہیں بلکل جسنا آپ نے اومنی گروپ کا حوالہ دیا یہ جو نواب علی لگاری صاحب ہیں اس اومنی گروپ کے ایڈوائزر ہیں اور یہ وہی اومنی گروپ ہے جس کا بھی آپ نے جس بزنس مین کا حوالہ دیا انہوں نے ڈی جی رینجرز کراچی سے انہوں نے یہ معاملہ بھی اٹھایا تھا جب ان کا بیٹا پہلے اگر واہ ہوا تھا دوبارہ انہیں تھریٹس ملے اور یہ وہی اومنی گروپ ہے جس کا سندھ نوری آباد کے اندر پاور پلانٹ بھی ہے تو یہ زرداری صاحب کے بہت قریبی دوست ہیں اور وہاں پر جتنے انور مجید صاحب ہیں شگر میلز کا کام ہو یا پاور پلانٹس کا کام ہو یا یہ ٹریکٹرز کو بیلاروس ٹریکٹر کو ہتھیانی کوشش کریں تو یہ سارے سندھ گورنمنٹ کی ماں پر ہی ساری کاروائییں کرتے ہیں تو کلوز اسوسیشن کی تو ان کی ہے زرداری صاحب سے یہی میں کہتا ہوں کہ کامزہ آپ نے آپ کو مافیا سے ڈسٹنس تو کریں اگر آپ نے کہنا ہے آپ نے اپنی ریپورٹیشن آپ نے ٹھیک کرنی ہے یا آپ کہتے ہیں کہ آپ کلین ہیں تو ان مافیا سے تو ڈسٹنس کریں ہر اس قسم کے مافیا کے ساتھ آپ کا نام جڑا ہوئے صحیح ٹھیک ہے وہ ڈاکیمنٹ بھی ابھی تھوڑے دے پہلے چل رہا تھا جس کے اندر وہ اپلیکیشن تھی جو ان ٹریکٹر کمپنی کے شخصیت نے وہ لکھا تھا انور مجید صاحب کے خلاف اور وہ تمام چیزیں کے تھریٹس آ رہی ہیں وہ بھی ہمارے سکرن پر تھوڑے پہلے چل رہا تھا لیکن اتنا ضرور ہے کہ چیف جسٹس سندھ ہائی پورٹ سجاد علی شاہ صاحب کے بیٹے عویس شاہ یا یوسف رضا گلانی کے بیٹے یا پھر اب یہ زداری صاحب کے تین دوست جو ہیں یہ جا کر اسی جگہ پر ویسٹن جگہ پر ویسٹن بارڈر کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہ بات آتی ہے کہ صرف اور صرف ایک ادارے کو وارڈر مینجمنٹ کی تگو دونی کرنی ہونا چاہیے تمام اداروں کو کرنی ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کے معاملات بھی کم دیکھنے میں آئے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے صرف اور صرف یہاں لوگ غائب نہیں ہوتے بلکہ تمغے غائب ہو جاتے تمغے امتیاز ستارہ امتیاز مشہور شاعر احمد فراز کے بہت سارے تمغے ان کے گھر سے غائب یعنی چوری ہو گئے اور اب تک ملے یا نہیں ملے سوہل صاحب ہاتھ آئے وہ چور ابھی تک تو چور ہاتھ نہیں ہے جو ہاتھ آئے ہیں ان کے پاس وہ سمان نہیں ہے وہ تمغے نہیں ہیں جو انہیں ان کے گھر سے چڑھائے تھے نامور شاعر محروم احمد فراز کے گھر جی سکس میں دو سال کب ڈکیتی ہوئی چور وہاں ان کے گھر سے ڈکیت جو آئے تھے نہ صرف کچھ اور قیمتی سمان بھی لے گئے لیکن ان کو جو نشانے امتیاز تمغے امتیاز اور کچھ اور میڈلز جو ملے تھے آئے تک ان کی زندگی کے اندر وہ بھی ساتھ چھرا کر لے گئے اس کے بعد اسلامباد پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا تین لوگ گرفتار ہوئے چار لوگ ابھی تک گرفتار نہ ہوئے ایس ایس پی اپریشن اسلامباد ساجد کیانین اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو تین لوگ گرفتار ہوئے تھے ان سے بھی تک کچھ برامت نہیں ہو سکا اس لیے جو قیمتی سمان تھا اور جو تمغے تھے جو دیگر چار ڈگیت تھے وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور وہ چار ڈگیت افغانستان فرار ہو کے جا چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ریکاوری کر سکے لیکن اگر جب وہ پاکستان داخل ہوں گے کنیدین ہائی کمیشنہ نے بھی رابطہ کیا اسلامت پولیس کے لیے بڑا مسئلہ تھا کریڈیبیلیٹی کا اور پریشر بھی بہت زیادہ تھا تو انہوں نے چوبیس گھنٹوں کے اندر نہ صرف ان ملزمان کو گرفتار کیا اور ان کا جو سمان ان سے پرس چھینہ گیا تھا وہ ریکاور کیا تو اس کے اوپر سینیٹر شبلی فراد نے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا کہ جہاں پر اسلامت پولیس کو اتنا پریشر آتا ہے ان کو سب پت ہوتا ہے کہ کون سے گین کی سیریے میں کام کر رہے ہیں وہ انہوں نے ریکاور کر لیا لیکن یہ چیزیں ریکاور نہیں کی گئی لیکن اب حکومت کی جانب سے انہیں یقین دہانی کروائی گئی ہے چلے میں بریک کے بعد آتی ہوں میں بریک کے بعد آپ کی طرف واپس آتی ہوں بریک کا وقت ہو گیا لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اسی طرح کا ایک معاملہ ہوا تھا ایک پہاڑوں کے اندر ریسٹورنٹہ وہاں کو اس طرح کا معاملہ ہوا تھا یہ اس طرح کے معاملات اسلام آباد جیسے ایک کیپٹل میں ہو رہے ہیں اس کے بعد میں بات کریں گے اپٹر بریک نظرین بات کر رہے تھے احمد پراز صاحب کے تمغے ستارہ امتیاز تمغے امتیاز بہت سارے اور اووڈز چھوڑی ہو گئے ان کے گھر سے آج تک نہیں مل پائے کب ملیں گے یہ بھی معلوم نہیں فہل صاحب آپ اپنا پوائنٹ مکمل کر لیں اس کے ساتھ وہ میں عمران خان صاحب والی بات کر رہی کیونکہ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے وہ اتے بہاروں کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ ان کے بعد بھی چھوڑی ہو گئی تھی وہ ایک کی جگہ پر تین پرس ریکوور ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے رہے آپ اور لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اسلامت پولیس کے کہنا کیے کہ ہم کوشش کریں گے افغانستان کے ساتھ کوئی رابطہ کیا جائے جہاں وہاں پر جو چار ملزوان موجود ہیں انہیں پاکستان لائے جائے افکورس وہ اتنا آسان نہیں ہیں انٹرپول سے کرویے ریڈ برنٹ پیشو کرواتے ہیں پھر بھی مشکل ہے چونکہ وہ ایسے چینل سے جاتے نہیں ہیں پاکستان کے بڑے نام اور شائر رہے ہیں تو انہیں جو حکومت کی جانب سے سرکاری سطح کے پر جنہیں میڈلز دیئے گئے تھے اور جو تمگہ امتیاز دیا گیا تھا وہ اب نیا ان کو تمگہ امتیاز ان کے بچوں کو دیا جائے گا تاکہ ان کی جو ان کی فیملی کے پاس وہ چیزیں موجود رہیں جب کبھی ملزوان گرفتار ہوئے تو پھر ان سے ریکووری کبھی بعد میں سوچا جائے گا صحیح ہے چارہ رہا سب اٹلیسٹ یہ اچھی چیز ہے کہ ایک ایک شائر ہیں انتہائی مشہور شائر بڑا کام کیا ہے انہوں نے وہ اٹلیسٹ ان کی فیملی کے بارے میں اتنا تو سوچا جا رہا ہے لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ پھر وہ بارڈر مینجمنٹ والی بات آ جاتی ہے افغانستان کتنا ہے آرام سے کوئی بھی چیز لے جاتے ہیں انسانوں کے انسان لے جاتے ہیں یہ بارڈر مینجمنٹ کرنی پڑے گی لگتا ہے ناغذیر ہوگا بارڈر مینجمنٹ کے لئے بہت ایفرٹس ہو رہی ہیں وہاں پہ جن ایریا میں بارڈی لکھ سرکتی وہاں ٹرنچز کی بات ہو رہی ہے یہ دسپیوٹیڈ ایریا جیسے آجتے ہیں جو ہوا افغان بارڈر کے اوپر اگرچہ اس کے بینل اقوامی کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا انٹرنیشنل اس کے بہت سے ڈیمنشنز جو پاکستان کے اوپر مختلف طریقوں سے پریشر بڑھایا جا رہا ہے کچھ پولٹیکل فورسز کو سپورٹ کرنے کے لئے اس کا یہ حصہ ایک ہے بنیادی طور پر لیکن یہ اچھی بات ہے اس کے لئے کوشش ہونی چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ اس کے ریڈ ورنڈ کی بات ہو رہی ہے مجھے بڑی ہسی آ رہی تھی کہ عام چوروں کے لئے ریڈ ورنڈ جاری ہو رہے ہیں اور پاکستان کے بڑے بڑے جو چور ہیں جو بڑے بڑے جو یہاں پہ آپ کہلے ملک کے خلاف سازشے کرنے والے ہیں ان کے لئے آپ کو ریڈ ورنڈ جاری کراتے ہوئے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے آپ کے پر جلتے کہی جگہ پہ کہیں پہ آپ آرٹیکل سکس لگانے کی بات کرتے ہیں لیکن آپ بندے کو واپس نہیں لاسکتے ہیں تو یہ لیکن ٹھیک ہے چلے کچھ اگر کوشش ہو رہی ہے کاوش ہو رہی ہے ان کو واپس لانے کے لئے اس سے جو کیس جو بجے نظر آ رہا ہے اس میں ایڈنٹی فائیڈ ہے یہ ملزمان لگ یہ رہا ہے ان کا پتہ ہے کون لوگ ہیں وہ کب تک وہاں پہ چھپے رہیں گے اور یہ ان کے بیڈل کس کام کے ہیں یا تو کوئی وہ بھی شائر وائر ہو تو جالی قسم کے بیڈل لے کے اپنی کوئی ریپوٹیشن بنانا چاہتا ہو اس کے ساتھ جو کیش ای وارڈ ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے جو وہ بہت پہلے ملا ہوگا وہ ختم بھی ہو چکا ہوگا اس کا کوئی فائدہ رہی ہے صرف ان چیزوں کو لے کے لوہے کی پیتل کی یا چادی کی یا سونے کی اگر ہوں گی تو اس سے کیا ایڈوانٹیج وہ لے سکتے ہیں بنائی طور پر اس کا تو یہ ایک عجیب و غریب سی واردات نظر آتی ہے کہ اس میں کوئی جھگڑا وگڈانا کو کسی کا احمد فراد صاحب کی شائری سے کسی کو تکلیف ہو انہوں نے کہا اسی طرح غصہ ان کے ساتھ برابر کر لیں لیکن یہ ایفٹ ہونی چاہیے یقین ہمارا ایسر تھے اس ملک کے بڑے نامی گرامی شائر تھے بڑا نام روشن کیا پاکستان کا انہوں نے اور شائری کے حوالے سے بہت بڑا نام ٹھیک ہے چلی اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں نام روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دو جماعتوں کے کارکنان اپنے اپنے لیڈران کا پی ایم ایل این ورسس پی ٹی آئی بڑے عرصے سے چلی آ رہی ہے جب سے یہ حکومت الیکٹ ہوئی ہے تبی سے پی ٹی آئی احتجاج کر رہی ہے لیکن اب یہ معاملہ زیادہ گرم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک کیس وہ ہے جو پینما کا ہے جس کے بارے میں جوئنٹ انویسگیشن ٹیم بن چکی ہے دوسرا کیس وہ ہے جو کہ بنی گالا کے منی ٹریل کے حوالے سے چل رہے ہیں اور پی ایم ایل این کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً ویسے ہی کیس ہے ذرا بتائیں کدھر سے پیسے آیا کدھر سے پیسے نہیں آیا ایسے میں لفظی جنگ اس روج پر پہنچ گئی ہے کہ وہ عدالت کے باہر آکے ایک نئی عدالت لگ جاتی نیکہ پھیک کہہ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ اب سپیکر کومیس حملی یاد صادق صاحب نے بھی کہا ہے کہ اب ہم گوگلی اور بانسر کے اتنے عادی ہو چکے کہ اب ہم اس کا کوئی خوف نہیں رہا یہی وجہ لگتا ہے کہ نہ صرف وہ لفظی حملے بھی کرتے ہیں اور بلکہ اب عدالتوں کا رخ بھی مسلمی نون کر رہی ہے سپیٹلی شباشی صاحب نے دس سرب روپے ہر جانے کا نوٹس بھیجوایا ہے سپریم کورٹس میں بھی عمران خان صاحب کی خلاف رجوع کیا گیا ہے مجھے لگتا ہے یہ کہ شاید نون لیگ کو اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب نے تحریک انصاف نے مزشتہ تین سالوں میں انہوں نے جتنا ڈیمیج کیا ہے نا مختلف مقدمات کے ذریعے عدالتوں میں مقدمات لے کے گئے وہ چار حلکوں کی بات ہو یہ اور دیگر معاملات ہو ان کیسز کا فیصلہ جو آیا نون لیگ کی حق میں آیا یا نہیں آیا خلاف آیا یا نہیں آیا لیکن اس کی جب پروسیڈنگ چلتی ہے ان مقدمات کی اس پروسیڈنگ کے دوران تحریک انصاف نے جتنا ڈیمیج کیا نون لیگ کو تو میرے خیال میں نون لیگ کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم بھی وہ عمران خان صاحب کی سٹیڈری اپنائیں کیس ہم عمران خان کے خلاف جیتے ہیں یا نہ جیتے ہیں لیکن اس کو ایک اپنیوٹریز格 میں ملے جا کر ہم بھی وہ لفظی حملے کریں اور پھر پروگرامز ہوں گے بیانات کا سلسلہ ہوگا تو کاؤنٹر کیا جائے کیونکہ نون لیکھ بہت ڈیمیج ہوئی ہے اچھا اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ویسے ڈرانڈ راؤ سب بڑا خوفناک چل رہا ہے گزرشت کا کئی سالوں سے ہم دیکھتے ہیں سپیشلی پرویز مشرف کے بعد بہت بڑی بڑی سیاسی شخصیات کے خلاف بڑے بڑے کیسز بنیں لیکن ان کے کیسز چلے کچھ چیزیں بھی سامنے ہوتی لیکن بعد میں جا کے ان کا بڑا فیصلہ نہیں ہوا ڈاکٹر آسیم کے کیس کے ہم بات کرتے ہیں کس اروج پر لے جائے گا اس کیس کو جتنا اس کا میڈیر ٹرائل ہوا جتنے ان کے خلاف چیزیں سامنے آئیں تو میرے خیال میں جتنا انہوں نے ڈیمیج ہونا تھا پر خسن پیپلز پارٹی نے یہ ڈاکٹر آسیم نے وہ ہو چکے انڈ کے اوپر جا کے پانچ سال سال بعد وہ کیس ختم ہو جاتا ہے اب یہی مجھے لگتا ہے کہ نون لی کے جیس ٹیڈری اپنائی کہ عمران خان صاحب کو عدالتوں کے اندر ان کے خلاف بھی بے شمار مقدمات دائر کیے جائیں اور اس کے بعد اس کے اوپر اتنی بیان بازی کی جائے کہ کسی حد تک وہ بیک فوٹ پر جائیں چونکہ عمران خان صاحب سپیشلی پنامہ کیس کے حوالے سے بات کریں تحقیقات ابھی تک جاری ہیں لیکن جو نون لی کی حکومت نے خود سروے کروائے جن کے اوپر ان کا اعتماد ہے ان سروے میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ جس طریقے سے کیس چلا اور عمران خان نے اس کو اس کو کونٹیسٹ کیا اس کے پر وہ بات کرتے رہے تو لوگوں کی رائے بدلی مسلم لیگ نون سے متعلق اور لوگ زیادہ حمایت میں سامنے آئے ہیں طریقہ انصاف سے بارے میں راو صاحب جنرلی بہت سارے اہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا پرپس یہ نہیں ہے کہ ڈی سیٹ کیا جائے وزیر آزم صاحب کو یہ ایک جنرل پرسیپشن ہے ان کا پرپس یہ ہے کہ عوامی رائے اتنی تبدیل کر دی جائے کہ اگلے الیکشن کے اندر مسلم لیگ نون کے لیے گراؤنڈ ہموار نہ ہو پائے ستہ ہموار نہ ہو پائے وہ الیکشن نہ جیت پائے کیا مسلم لیگ نون نے یہ ہتھیار اپنے چھپا کر رکھا تھا کہ ہم بھی ایڈ دی اینڈ یہی کریں گے کہ عوامی رائے تبدیل کریں یہ دیکھیں کہ کے پی کے میں کتنا کام ہوا یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں کیا کرپشن ہے کیا کرپشن نہیں ہے کیا یہ ایک ہتھیار تھا جو چھپا کر رکھا تھا اب سامنے آگیا الیکشنز کی قدیم یہ کاؤنٹر سٹریٹیجی یقیرن ہوتی ہے پلٹیکل پارٹیز کا یہی کام ہے کہ دوسرے جو حکومت کو خاص طور پر پوزیشن ہوتی ہے وہ ان ٹوز رکھتی ہے ہر وقت تو یہ ہوتا ہے لیکن میں یاد صادق صاحب کی بھات پر ایک کومنٹ کر دوں گوگلی اور بانسر کا تو ان کو پتہ چل گیا لیکن ٹک ٹک سے کام نہیں چلے گا آپ کو سکور کرنا پڑے گا اگر آپ پرفارمنس نہیں دیں گے سکور نہیں کریں گے تو یہ پانچ روزہ ٹیس پانچ سالہ جو آپ کا دور حکومت ہے اس کا رزلٹ کچھ نہیں نکلنے لگا یہ ڈراؤ بھی نہیں ہونے لگا بلکہ آپ کو شکست کا سامنا اس میں کرنا پڑے گا اس لیے تھوڑی پرفارمنس بھی دیں صرف بانسر و گوگلی سے بچنے کے طریقے نہ ڈونڈے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ انتخابی مہم آبیسلی آخری اگر آپ نے مقررہ وقت پہ بھی انتخابات ہوتے ہیں قبل از وقت نہیں ہوتے تو یہ آخری سال شروع ہو چکا ہے اور اس میں اروج پہ ہوتی ہے یہ انتخابی اگر آپ دوہزار تیرہ کا بھی بارہ تیرہ کا آپ آخری جو آٹھ دس مہینے دیکھیں تو کس قسم کے بیانات آتے تھے وہ سڑکوں پہ گھسیٹنے والے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اور پیٹ پھارنے والے یہ ساری چیزیں چل دیں اس وقت پیپلز پارٹی بیک فوٹ پہ تھی تھوڑا سا ان کو جلسے میں سے کرنے کی جازت نہیں تھی اس لیے وہ اس طرح کھل کے باتیں نہیں کرتے تھے اب وہ بھی اسی قسم کی آلموس گفتو کریں اگر آپ پیپلز پارٹی کا لاہور کا شو دیکھیں جس میں وہ کیتہ کی ہے کہ انہوں نے ڈائلوگ دیا ہے پرائیمیسے سے اس میں جس قسم کی زبان استعمال ہے جس میں باتیں کی گئی ہوئی تھی لیکن اگر کہ کیسز کی بات کریں پرٹیکولرلی بڑا فرق ہے جو پنامہ کا کیس ہے اس کی اوریجنیشن کہاں سے ہوئی وہ امران خان نے نہیں بنایا وہ ایک انٹرنیشنل پورا ڈاکومنٹس ریویل ہو گئے وہ پوری جو آف شور کمپریز سے ان کا ڈیٹا آ گیا بہت سے ملکوں کے بہت سے لوگ اس میں انوال تھے بہت سے بھگتنا پڑا بہت سے بھگت رہے ہیں وہ ایک کیس تھا اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے کہ وہ بھی چور ہے آپ کو اپنی صفائی دینی ہوگی آپ کو اس سے کلین ہو کے نکلنا ہوگا بلکہ پرائیمیسروں کے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنی چاہیے کرپشن کے خلاف جس طرح سے وہ کل بھی ہم نے بات کی ان کے بیان کے حوالے سے تو انہوں نے جو اس صبح میں نے کہا تو انہوں نے وہی کیا اس پہ کہ جی وہ تو پرانے کیسز کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی تو آپ کلین ہو کے نکلے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کریں پھر عمران خان کا حصاب بھی ہوگا زرداری کا حصاب بھی ہوگا انہی پیرامیٹرز ہوں اچھا میں آپ کی طرف آ جاتی ہوں یہ دیکھئے کہ ایک طرف وہاں بولا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے بڑی تضادات ان کی بیانات کے اندر آئے بالخطوص آف شور کمپنیوں کے حوالے سے پانیما کے حوالے سے دوسری طرف اگر عمران خان صاحب کو دیکھا جائے تو وہاں بھی وہ دودھ کے دھلے نظر نہیں آتے ان کے بیانات میں بھی بہت سارے تضادات نظر آتے کسی انٹرویو میں وہ کچھ کہتے کسی انٹرویو میں کچھ کہتے پانیما وہ بنی گالا کے حوالے سے کہ بنی گالا کا منی ٹریل کیا ہے دونوں ہی اگر باستر جو باسر تریسر پ پورے نہ ہوتا رہے تو پھر سبسٹیو کیا بچا پانیما عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کیس اس معاملے کے اندر ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے عمران خان صاحب کے عمران خان صاحب نواز شیف صاحب سے متعلق جو باسر تریسر کی بات کی جارہی ہے وہ وزارت میں عظمہ کے عوضے پر فائز ہیں جس کی وجہ سے عدالت ان کا کیس سنا اس کی سماتے ہوئیں اور اس کا فیصلہ کیا اگر آپ فائل کرتے ہیں نومینیشن پیپرز تو اس وقت اگر اترازات نہیں اٹھائے جاتے اس وقت اگر آپ کو اکیوز نہیں کیا جاتے خاص چیز کے اوپر تو آپ بعد میں وہ اتراز نہیں اٹھا سکتے یہ بات ہے اور اسی جو بنیادی بات میں یہی بات کر رہا ہوں میں یہی بات کر رہا ہوں کہ آپ پرائیم مستر ایک مثال سیٹ کریں اس انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ ہونے دے بلکل ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہو اس میں سے وہ کلین ہو کے نکلے ان کی فیملی وہ خود میری ذاتی خواہش ہے کہ وہ بلکل کلین ہو کے نکلے اور اس کے بعد وہ یہ پریسیڈنٹ سیٹو اور جن لوگوں پر بھی کیس ہیں عمران خان ہے آسف زرزاری ہے زیاد بکر کوئی بھی ہے اس سب کو وہ اسی چھلنی سے پر گزرنا چاہیے اگر پرائیم مستر ایک ملکہ اس چھلنی سے گزرتا ہے اس سب کو اسی چھلنی سے گزرنا چاہیے اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ جی آئی ٹی اور پنامہ کس کا فیل ایک پوائٹ ایڈ کرنا چاہیے نون لیگ عمران خان کے خلاف اگر ایک کیس درخواست دائر کرتی ہے تو تحریکین صاحب کے پاس زیادہ مواقع ہیں زیادہ ان کے پاس ایسی ایشوز ہیں پی ٹی آئی نون لیگ سے متعلق اور نوازشیف صاحب سے متعلق کہ ان کے خلاف درخواست نہیں دائر کر سکیں یہی وجہ ہے کہ اب انہیں نے نوازشیف صاحب کے خلاف پی ٹی آئی نے اسامہ بن لادن سے جو فنڈز لینے کا ان کے اوپر الزام تھا کہ ان سے فنڈز لے کے انہوں نے جھبوری عمل کے خلاف انہیں نے سازش کی اس کی پیٹیشن انہیں انتیار کر لیے سپریم کورٹ میں دائر کریں گے اسکر خان کیس کے اوپر عمل درامت نہیں ہو پا رہا اس کے اوپر وہ درخواست دائر کرنے جا رہے تو پی ٹی آئی کے پاس زیادہ مواقع ہیں مواقع تو ہیں لیکن مواقع دوسری طرف بھی ہیں کیا صرف اور صرف کیس کتنے ہوتے ہیں کون زیادہ عدالتی کاروائی کرواتے ہیں اس کا کمپیٹیشن چلتا رہے گا یہ ایت دی اینڈ یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون عوام کے لیے کتنا زیادہ کارکردگی دکھا رہے ہیں کون عوام کے لیے بہتری کر رہے ہیں اگر اس چیز کا کمپیٹیشن ہو تو آٹومیٹکلی الیکشن کے اندر بڑی آسانی ہوگی جس بھی جماعت کو جو بھی آگے بڑے گا عوام کی خدمت میں اگلے ٹوپک کی طرف بڑھتے ہیں اور عوام کی خدمت کی بات کریں تو عوام کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں اگر آئیڈی کارڈ نہ ہو آئیڈی کارڈ بلک ہو جائے اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ نادرہ کی طرف سے بہت سارے شناختی کارڈ بلک کیے گئے تھے بجہ طور پر بلک کیے گئے ہوں گے لیکن اس پر احتجاجی کاروائی بھی سامنے آئی بہت سارے سیاسی جماعتوں نے احتجاج بھی کیا صاحب کیا بن نیکہ پارلیمنٹ ہاؤس کے بعد جب دھرنا ہوا لوگوں نے احتجاج کی سپیشل خیبر پختونخواہ کی جماعتوں کو بہت زیادہ تحفوزات تھے کہ پختونوں کے شناختی کارڈ ہزاروں کے تعداد میں بلک کیے گئے ان کو کھولنا چاہیے اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ پارلیمنٹ ایک کمیٹی بنی اور اس نے ایک نوٹفکیشن جاری کیا جس میں نادرہ کو ہدایات جاری کی گئی کہ جو اب تک شناختی کارڈ بلوک کیے گئے ہیں ان کی بائی فرکیشن کی جائے ایک وہ شناختی کارڈ تھے جن مختلف لوگوں نے جو فیک بنائے پاکستانی ہیں ان کی شہریت کنفرم ہے لیکن انہوں نے مختلف اوبجیکٹیوز کے لیے مختلف خاندانوں کے اندر اپنا نام ڈلوا کر دوسرا شناختی کارڈ تیار کروایا یہ ان کیسز کی تعداد تھی ایک لاکھ پچپن ہزار سات سو ستاون جو انیس اپریل کو نوٹفکیشن جاری ہوا اس کے بعد نادرہ نے دوبارہ سے ان سارے کیسز کو ریویو کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور عرضی طور کے اوپر ایک لاکھ پچپن ہزار سات سو ستاون شناختی کارڈ جو بلوک کیے گئے تھے وہ بحال کر دی گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ان تمام لوگوں کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اور انہیں ٹائم دیئے گئے کہ ایک ماہ کے اندر نادرہ کے دفاتر سے رابطہ کریں جہاں جہاں پر انہوں نے جن لوگوں نے غلط شناختی کارڈ بنوائے تھے وہ اس کے آکے درست کی کروائیں جو ان کا فیک شناختی کارڈ ہے اس کو ختم کروائیں ورنہ مستقل طور پر بلوک کر دیا جائے گا دوسرا کیس تھا جو زیادہ سنگین ہے جو کہ تھا ایلینز تھے جو غیر ملکی تھے جنہوں نے یہاں پر بہت سے ملکوں کے ایجنٹس بھی تھے جنہوں نے یہاں پر آکا اپنے شناختی کارڈ بنائے پاکستان کی جالی طریقے سے شہریت حضرت کا رکھی تھی ان کی تعداد ہے ایک لاکھ چوہتر زار ایک سو چیاسی ان شناختی کارڈ اس کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ پاکستانی ہیں لیکن مشکوک تھے ان کے لئے بھی ایک کرائیٹیریہ بنایا گیا ہے آٹھ قسم کی شرائط شرائط رکھی گئی ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے ہر زلی لیول کے اوپر کہ وہ اپنے ڈپٹی کمیشنر کے پاس ہیں وہاں سے ریکارڈ ریکارڈ نکلوا کے لائیں اس میں شناختی کارڈ جو پرانے تھے ان کی ایک آپشن رکھی گئی ہے دو میسائل کی تصدیق شدہ ہونا چاہیے اس کے ایک شرط رکھی گئی ہے انیس سو نوے سے پہلے تو ان کے لئے بھی شرط رکھی گئی کہ اگر وہ ریکارڈ پروڈیوس کر دیں تو ایسے لوگوں کو جن کی تعداد ایک لاکھ چوہتر ہزاریں سے ان کے شناختی کارڈ بحال کر دی جائیں گے اگر چالیس روز کے اندر یہ لوگ اپنے قواہ پیش نہ کر سکے نادرہ کے اندر اپنی شناختی کارڈ کو پاکستانی شہریت کو درست ثابت نہ کر سکے تو پھر ان لوگوں کی شناختی کارڈ مستقل طور پر بلاک کر دی جائیں گے اچھا راستہ چلیے یہ کاروائی ہوئی دیر آئے درست آئے والی بات ہو جاتی ہے لیکن مجھے حیرانی یہ ہوتی ہے کہ ایک نادرہ کا ادارہ بنایا گیا تھا کمپیوٹرائز ادارہ بنایا گیا تھا تاکہ سارا ڈیٹا کمپیوٹر میں پیڈ ہو اور یہاں آئی ڈی کارڈ جالی بنتے رہے ملی بھگت سے بنتے رہے اور اس کے بعد آج ہمیں ضرورت پڑھ رہی ہے کہ ہم آئی ڈی کارڈ بلاک کریں وہ بھی لاکھوں کی دادار کے اندر یہ اس نہج تک معاملہ آیا اس سے پہلے کیونی اس کو بلکل صحیح بات ہے یہ بہت ایک سیریس ایشو ہے کیونکہ اس کی آرڈ میں یہاں پہ بہت سے غیر ملکی ایجنسٹی کی جائے سے بات کی ٹیررسٹوں نے اس کا بہت ایڈوانٹیج دیا اور نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر اس کا ایڈوانٹیج دیا بلکہ ان شناختی کارڈ کی بنیاد پر پاسپورٹ بنایا پاسپورٹ بنایا کہ وہ امیگریشن لی بہت دوسرے ملکوں میں جا کے انہوں نے وارداتیں کہ جہاں سے کوئی واردات ہوتی تھی ہم دعا کرتے تھے کہ پاکستانی نہ نکل ہے ہوتا یہی تھا کہ پاکستانی ہو نہ ہو اس کے بعد پاکستانی ڈاکومنٹ ضرور نکلاتے تھے پاسپورٹ یا شناختی کارڈ وغیرہ وہ تو بعد میں تحقیق سے پتا چلتا تھا کہ اس نے یہاں جال سازی سے حاصل کیا ہوا یہ بہت بڑے عرصے سے یہ فراڈ جا رہی تھا بہت دبا پوائنٹ آؤٹ ہوا کہ میری فیملی میں ایک بندے کو گھساریا جاتا تھا کہ اس کا سٹری میں ڈال دیا اس کے بعد اس کے آگے پھر لیگلائز ہو جاتا تھا اس طرح سے ہمارے جو باہر کے جو مشنز میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پہ بھی مجھے پتا ہے برطانیہ میں چار سو پانسو پاؤنڈ لے کے وہ یہ جال سازی کرتے ہیں وہاں کے بہت سے کیسے ہیں اس قسم کے لیکن یہ ایلین ریسٹریشنل اتھارڈی کی جو بات ہے جہاں تک ایک تو یہ پولٹیکل پریشر کے تحت یہ کیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا نادرہ کو ہم جتنا بھی برا بلا کیا ہے ستیل ایک بہت ہائی تک ادارہ ہے اور اس نے بہت اچھا کام بھی کیا ہوا ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ اس میں غلطی شاید نہ ہو ایک اپنے پولٹیکل پریشر کی وجہ سے وہ چیزیں آپ نے ریورس کر دیا سارا سسٹم کو اس کے ریپرکشنز جو ہوں گی وہ آپ نے نہیں دیکھیں آپ نے پولٹیکل اس کا فائدہ دیکھا کہ اس جماعت کے ووٹ نہ زائع ہو جائے جو آگے الیکشن آنے جارے ایلین ریسٹریشن کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اس میں بنائی طور پر وزارت داخلہ کی طرف سے پولیسی آنی ہے کیونکہ وہ جو ان کو کارڈ ایشو ہو رہا تھے وہ بلوک کر دیا گیا تھے اسی وجہ سے کہ یہ ٹیررزم میں استعمال ہو رہے تھے انہوں نے کہا تھا اس کی بلوک ہو گی اب ان کی میپنگ ہو چکی ہے ایڈنٹی فائی ہو چکے ہیں ان کو کارڈ جاری ہونا ہے جب انٹیئر میں اسی پولیسی اس پہ دے گی وہ کارڈ جاری ہو جائے گے پہلے نیشنل ایلین ریسٹریشن اتارٹی تھی اب نادرہ کے حصہ وہ بن گئی ہے پوری اتارٹی تو وہ اس میں تھوڑا سا پولیسی کا ایشو فضائے ورنہ وہ معاملہ بھی حل ہو جائے لیکن اس معاملے کو حلک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہاں دہشتگردی اور دہشتگردی میں انبولز لوگ پاکستان کا بہت نام خراب ہوتا ہے اگر باہر اس طرح سے جالسازی کر کے ڈاکیمنٹس بنایا جائیں اور کوئی شخص پاکستانی قرار دے دیا جائے حالانکہ وہ پاکستانی نہ ہو وہ پاکستانی تھوٹ نہ رکھتا ہو کئی اور سے آ کر جالسازی سے اپنا شناختی کارڈ بنواج ہے تو یہ انتہائی سیکیورٹی وائز بھی پاکستان کے ریسورسز کے لیے بھی اور الیکشن کی شفافیت کے لیے بھی اہم مسئلہ اس کو دیکھنا کی ضرورت ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کریں گے کراچی کی کراچی وہ شہر جہاں جہاں میں ہر بار بولتی ہوں ریونیو کا ایک بڑا حصہ کراچی کانٹریبیوٹ کرتا ہے لیکن وہیں ایک بڑی تعداد میں crime بھی ہوتا ہے اور crime کا جو شکار بنتے ہیں وہ ایک عام شہری بنتا ہے جب یہ حکومت آئی تو اس ٹائم پہ crime rate بہت زیادہ اس کی سطح بہت بلند ہو چکی تھی اور اس کے بعد پھر operation start ہوا کراچی operation کے بعد کچھ situation بہتر ہوئی لیکن کچھ reverse gear لگتا ہوا نظر آ رہا ہے راو صاحب یعنی 2015 کے اندر situation بہتر تھی اس کے بعد 2015 کے اندر آہستہ آہستہ واپس ریورس گئر لگتا گیا اور آہستہ آہستہ تمام situation واپس خراب ہوتی گئے موبائل چوری ہو گئی رازنی ہو گئی اس کے علاوہ بائک چوری ہونا گاڑی چوری ہونا یہ اب دوبارہ پیک پر ہے کیا operation میں دوبارہ تیزی آنی چاہیے دیکھیں یہ پولیس جو ہے وہاں کی اس کو اتنا زیادہ politicize کیا گیا ہے اس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہے ہیں بار بار اگر پولیس سے ہی پرفارم کرے جھگڑے میں پڑھنے کی بجائے اگر ایک کمپیٹنٹ بندہ کام کر رہا ہے اس کو free hand دے اس کو target دیں کہ یہ جو street crime ہے اس کے تم نے تاؤ پر ہے اتنے بڑے شہر میں street crime کا ہونا کو بہت اچھمبے کی بات نہیں ہے لیکن کراچی میں کیونکہ یہ ایک مافیا operate کر رہا ہے پورے طریقے سے pattern کر رہا ہے کوئی انڈیویجیو ایک نہیں ہوتے یہ زیادہ تر اب بچے بھی اس پر انوالو ہو گئے اور ایسی ایسی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو بنتی ہیں چھوٹی بچے اس کے کان سے کانٹے نوچ رہے ہیں یا ماں کو تریکٹ کر رہے ہیں بچے کو hostage کر کے یہ فون چھینے کا کام جو ہے اب اتنا زیادہ اس پر دوبارہ سے اضافہ ہو گیا تو یہ شو کرتا ہے پولیس بری طرح سے politicize اور ناکام اپنے کام کرنے میں اس پر بھرتیاں کس قسم کی کی گئی ہیں جہاں پولیس کے ہاتھ آپ باغ روڑ دیتے ہیں وہاں اچانک وارداتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اچانک چیزیں خراب ہو رہی چھروع ہو جاتی ہیں پھر رینجز آکے دوبارہ سے تھوڑا ارسہ لگا کے وہاں پہ ٹھیک کرتی ہے ظاہر ہے رینجز مستقل طور پر نہیں وہاں بیٹھ سکتی پھر رینجز کے اختیارات کا مسئلہ آرہ دن وہاں پہ پڑا رہتا ہے تو اس طرح سے کام نہیں چلے گا پورے ملک کی پولیس کی رفارم ہونے ضرورت ہے پورے ملک کی پولیس لگ جاتا ہے چیزیں دیکھ محبت نہیں تبیس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں یا پتہ نہیں اپنے ساتھ بہت زیادہ محبت اس لیے ہو رہے ہیں راو صاحب بہت شکریہ سوہیل صاحب بہت شکریہ آدم جوان کیا لیکن اتنا ضرور ہے کہ گراچی کے عوام اگر پرسکون ہوں گے تو پاکستان کی معیشت کی بہتری کے اندر زیادہ بہتر کردار کرائیم وہ ان کی پشت پناہی نہ کرنے کی ضرورت ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو کہ کراچی میں ایک بڑی عام چیز ہے اگر یہ ہو جائے تو کراچی کا حالات بہتر ہو جائیں ہمارے آج کے شل سے اتنائی اس دعا کے ساتھ کہ کراچی کا کرائیم ریٹ اور پاکستان کا کرائیم ریٹ کم ہو ہمیں اجازت دیجئے گا موسیقی